اوزباللہ من الشیطان الرظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ دکٹر حیدر اباس اور آپ حضرت معمول دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ہور ہیلتھ ہور جیسے کہ آپ کا معلوم ہے ہر سٹلڈی کی سیپ پہر دو سے تین بجے ہیداز اسٹوڈی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ پروگرام ہیلتھ ہور سے ریلیٹڈ ٹاپک پر بات کرتے ہیں آج کا پروگرام ہم کریں گے انتہائی سیڈ نیز جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت ہی ایک سیڈ اور افسوس ناک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر ہنڈیڈ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہر آنکھ اس صدمے کے اندر نم ہے نہ صرف پاکستانی بلکہ سب لوگ پوری دنیا میں یہ اتنی بیڈ نیز اور اتنی جو ہے ہمارے کنٹری کی رپیٹیشنز کو جو ہے وہ گرائے گیا ہے اور انتہائی افسوس ہے ہم برابر ان لوگوں کے ساتھ ان تمام پیرنٹس کے ساتھ ان تمام والدین کے ساتھ یا ان تمام عزیز و اقارب کے ساتھ جن کے بچوں کو شہید کیا گیا ہے ہم آپ کے صدمے میں برابر کے شریک ہے اور ان کو جو ہے وہ اپنی سنسیرلی طور پر اپنی طرف سے ہم کنڈولنس پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو جنرد الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جو والدین ہیں ان کو جو ہے وہ صابرین میں شامل عطا فرمائے یہ بہت بڑا صدمہ ہے تمام وہ ناظرین جو ہمارے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہیں آج ہم بات کریں گے جنرل ہیلتھ ہورنیس ریلیٹی ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اولنم کے جو ہے وہ لیڈ جی پی جو ہے ڈاکٹر آمیر حنان صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر حامین امان صاحب کی کافی کمیونٹی کے لیے بھی خدمات ہیں اس کے علاوہ لیڈ جی پی ہیں اولنم ٹیم سائٹ کے اندر یہ اپنی پرکٹس میں بھی لیڈ جی پی ہیں آئی ٹی کے لیڈ ہیں گریٹر منٹسٹر کے اور ڈیفرنٹ رولز ہیں ان کے اس کے علاوہ یہ جو اولنم اپنا ٹیم سائٹ اور جو ہے نکولاس اپ ٹیم سائٹ کی جو سی سی جی ہے اس کے گورننگ باڈی کے ممبر بھی ہیں تو دک صاحب آپ کو موسٹ والکم کہتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر بہت بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے قیمتی ٹائم لیڈ سے کمیونٹی کے لیے کچھ شیئر کیا شکریہ ہم قابل آنے کے لیے اوکی آور صاحب لگ صاحب جیسے کہ آپ بات کریں گے کہ آپ تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں بڑا افسوس ہے کہ آپ بھی چاہ رہے تھے کہ تھوڑے سی اس پر بات کریں گے جو پاکستان میں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے مطالق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم کو بہت افسوس آیا ہے کہ اس اس طرح سے ہوا اور اتنے سارے بچے ایک سوتیس بچے کہ ڈیس ہوا اور نو ٹیچر کو بھی ڈیس ہوا یہ بہت افسوس آتا ہے اور یہاں ہم لوگ ہم منشور میں رہتے ہیں ہماری اپنی کمیونٹی میں کل ہم مسجد میں گئے اور سنا کہ ہم لوگ کے ساتھی ہیں ان کی کزن کے بیٹا کے انتقاض اور وہ سکول میں تھا تو یہ چیز جو وہاں پاکستان میں ہوا ہے وہ یہاں پہ ہم لوگوں کو بھی افیکٹ ہو رہا ہے دیکھ سب دیکھیں بہت ہی وحسوسناک واقعہ میں آزے ڈاکٹر آپ سے پوچھوں گا اس کے بارے میں کہ یہ جو اتنا سید واقعہ ہے اس سے کتنی زیادہ پیرنٹس کے اوپر ان کے اوپر کتنی زیادہ اموشنل اور ذہنی دباؤ پڑھا ہو گا اور یہ سارے چیزیں اس کے اوپر کچھ چاہنا چاہیں گے آپ بہت زیادہ ہم سمجھ میں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے والدائیں جو وہاں پہ ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارا اپنا ایک چھوٹا سے چھوٹا ایکس ایکسپیرینس ہوا ہمارے اپنے پریکٹس میں جہاں پہ ایک چھوٹا بچہ تھا گیارہ سال کا اور دو تین سال پہلے اس کو اسمہ سے اس کو انتقال ہوا اور جب ہم جنازہ میں گئے اس بچے کے لئے تو چار سو لوگ آئے تھے اس جنازے میں پوری کمیونٹی کے لوگ سب آئے ہم بھی گئے چونکہ ہم کے ڈاکٹر تھے اور جنازہ میں بہت افسوس آیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک بچہ انتقال ہو جہاں بھی ہو کوئی بھی دنیا میں ہم خود ایک فادر ہیں اور ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہر بندہ تو ایک بندہ جہاں بھی ہو پاکستان میں ہو سیریہ میں ہو آفریقہ میں ہو یا یہاں انگلنڈ میں بھی ہو جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو سب ہر والدین کو آہ ملکل یہ آتا ہے شکریہ بہت بہت ناظرین جو پروگرام پاکستان میں ہمارے دیکھ رہے ہیں تو امید ہے کہ ہمارا میسیج جو ہے اسمام ناظرین سامین تک پہنچ رہا ہوگا کہ ہماری جو ہے ہم آپ کے غم برابر کے شریک ہیں اور ہر آنکھ جو ہے اس سن میں سے نم ہے آہ دیکھ سب تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے اب آج کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے جنرل ہیلتھ ہیوئرنیس کے مطالق ناظرین جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ پروگرام ہمارا انٹریکٹیو شیو ہے تھوڑی دیر میں ٹیلی فون لائنیں کھل جائیں گی آپ کو جنرل ہیلتھ ہیوئرنیس سے مطالق کوئی بھی سوال ہو تو ضرور ٹیلی فون کان میں لائیں اور سوال کیجئے رکھ صاحب سے انشاء رہا آپ کے سوال کا جواب بھی لیں گے تو رکھ سب آج بات کریں گے جنرل ہیلتھ ہیوئرنیس سے مطالق تو آپ کس طرح سے آپ اس کو بات بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا کیا چیزوں کا انہیں پتا ہونا چاہیے اور کیا آپ کہنا چاہیں گے اس کے مطالق ہم شروع کریں گے انشاءاتہ سورہ اللہ علاق سے سب سے پہلے جو ورس جو اللہ سباندھا نے ریویل کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو اکرا اکرا بسم ربک اللہ اکرا کا معنی ہے ریڈ ریڈ کا معنی یہ ہے مطلب کہ سمجھے کہ کیا پڑھیں سمجھے کہ کیا ہے اور سمجھ میں آئے کہ کیا کرنا چاہیے نیلسن منڈیلا نے ایک کوئٹ پولی تھی مطلب کہ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں پھر دنیا کو چینج کر سکتے ہیں اس وقت جب ہم ٹی وی پر دیکھ رہے تھے کہ بچے سب اتنا اپسیٹ ہے فیملی اتنا اپسیٹ ہے اور وہاں پہ ٹی وی پر بول رہے ہیں کہ لوگوں کو ریوینج کرنا چاہیے تو ہم لوگ کو سمجھ میں آئے کہ ریوینج کس طرح سے کریں ایک ایک طریقہ ہے سمجھنا کہ کیا کرنا چاہیے کس طرح سے کرنا چاہیے آج ہم نے دیکھا کہ کل پاکستان میں کینڈل لٹس لگے ہوئے تھے اور لوگ سب یاد کر رہے تھے کہ بچے کے بارے میں جن کا جو شہید ہوئے ہیں اور ہم نے سوچا ہے کہ اس وقت یہاں دنیا میں ہم لوگ کو پتا ہے کہ ایشن پوپیلیشن میں ساؤت ایشن پوپیلیشن میں ریسک آف ڈائنگ اس مور دن ٹوائس ہارٹ ڈیزیز میں مطلب کہ اگر آپ ایشن ہیں تو آپ کا چانس ڈیس کا ہارٹ ڈیزیز ہے ڈبل ہے نومل پوپیلیشن کا اس کا وجہ کیا ہے کیوں اتنے سارے لوگ آہ کا انتقال ہو رہا ہے اور جلدی اس کا وجہ یہ ہے کہ لائف سٹائل اچھا نہیں ہے جس طرح سے لوگ سب رہتے ہیں جس طرح سے کیا کیا لوگ سب کھانا کھاتے ہیں کتنا ایکسرسائز کرتے ہیں یہ سب چیز ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم لوگ خود سیکھ سکیں اور پھر کچھ چینج بنا سکیں نہیں بہت اچھی رکس صاحب آپ نے بات کی ہے اور میرا بھی ایکسپیئنس ہے چونکہ میں تو خاص طور سے جو ہے کمیٹی میں کام کرتا ہوں تو وہاں میرے پاس پری جو ہے اپنے پاکستانی ساؤسیشن پیشنس ہیں جن میں میں جن راب دے دیکھتا ہوں کہ ہیلس ریلٹر حالانکہ یہاں یوکی میں وہ رہتے ہیں بچے بھی یہاں پیدا ہو رہے ہیں اور وہ خاص طور سے جو نائن سکسٹی سوینلے پاکستان سے یہاں مو ہوئے ہیں تعلیم کی کچھ کمی ہے اس کے علاوہ لیک آنڈرسٹیننگ ڈیزیز کے بارے میں لائف اسٹائل بہت ہی زیادہ مسائل ہیں تو یہ تو ڈیفنٹی یہ میں توٹلی آپ سے اگری کروں گا تو دیکھ صاحب یہ جو دل کی بیماری جیسے آپ نے کہا کہ ہماری ایشن کمیٹی میں ٹوائیس زیادہ ہے بہت زیادہ کامن ہے اس کمپیٹ ٹو آدھر کمیٹی کے تو ایک تو آپ نے کہا کہ لائف اسٹائل ہے اور سارے چیزیں تو ہماری جنرل کمیٹی کے لیے ذرا بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی وہ کر سکتے ہیں لائف اسٹائل چینجز کے اندر یا ڈائیٹ کے اندر جس سے کہ وہ جو ہے ان دل کی بیماری سے بچ سکے اوکی دو تین چیزیں ہیں پہلے ہم نے بتایا ایک رہ ریڈ کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا کیا ہیں بہت کچھ ادوائز ہے آپ اپنے آپ کے ڈاکٹر آپ کے نرس جہاں بھی ہو انگلینڈ میں پاکستان میں امریکہ میں یورپ میں جہاں بھی آپ ہیں ابھی سن رہے ہیں آپ ڈاکٹر سے آ جا کے آپ پوچھیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں ٹھیک کچھ کچھ عام چیزیں ہیں جیسے کھانا پینے میں کون سے چیزیں آپ کھانا کھا رہے ہیں کتنا زیادہ کھا رہے ہیں اویلی کھانا کھا رہے ہیں یا وہ چیزیں جو زیادہ آپ دوسری چیز سگریٹ سگریٹ میں بہت بہت نقصان ہے اگر آپ ہم لوگ کو پتا ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں یا بنگلدیشی مرد جو ہیں وہ زیادہ سموک کرتے ہیں بنسبت لوکل پاپولیشن کے اگر آپ ابھی سن رہے ہیں اور آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ ہم کچھ کرنا چاہے ہم کو کچھ کرنا چاہے ہارپ ڈیزیز کو رسک کو کم کرنے کے لیے تو پوچھیں کہ کس طرح سے آپ کو کھاں سے آپ کو ہیلپ نل سکتا ہے سگریٹ کو چھوڑنے کو ایک اور ہے شیشہ ہم لوگ نے دیکھا ہے پچھلے تین پاچ سال میں کتنے سارے شیشہ باز کھل گئے ہیں یہاں اپنے ونزلو روڈ میں منجسٹر میں برمنگم میں لندن میں لوگ سب سمجھتے ہیں کہ شیشہ سموکنگ میں کوئی کوئی حام نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ شیشہ جو ہے وہ پانی کے اندر جا رہا ہے سب پانی کے اندر نکٹین چلا جائے گا لیکن ہم لوگ کو پتا ہے کہ نکٹین کچھ کچھ تو پانی میں جاتا ہے لیکن بہت نکٹین جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر چلا آتا ہے اور ایک گھنٹہ شیشہ سموکنگ میں اتنا ہے جتنا ہنڈرڈ سگریٹس کوئی آم سموکر ہے تو حالانکہ آپ میں بلکل آپ نے صحیح کا رقصہ آج کل میں نے بھی دیکھا بلکہ یہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں ینگ لڑکی ہیں ینگ لڑکی ہیں ان میں یہ بہت زیادہ کریش شروع ہو گیا کہ جناب امسل اور میں نے بھی کئی کئی دفعہ جانا ہوا ہے اتفاق ہوا ہے تو وہ جو شیشہ لے کر کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی رہے ہیں اور وہ اکثر یہ مسکنسپشن ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جی شیشہ جو ہے وہ بیٹر سموکنگ ہے سیگرٹس زیادہ نقصان دے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ شیشہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اس کمپیٹر نارمن سموکنگ سے بلکل زیادہ نقصان اور اس کا وجہ یہ ہے کہ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی 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 ہام نہیں ہے لیکن ایچلی بہت ہام ہے اور آپ گھر کے اندر لائیں اور کھانا کے بعد سب لوگ باہر جاتے ہیں شیشہ کرنے کے لیے اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے کوئی کالا ہے ہمارے ساتھ اچھا ٹھیک ناظرین ہماری اب ٹیلی فون کال جو ہیں وہ کھل چکی ہیں اور آپ کو آج جیسے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں جنرل ہلتھ آورنیس کے اوپر اس سے مطالع کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو ضرور ٹیلی فون کال ملائیں اور ہم سے جو ہے آپ کو ضرور ہم جو ہے وہ اس کا جواب لیں گے ڈاکس صاحب سے آج ہم بات کر رہے تھے ڈاکس صاحب نے ابھی بات کی تھی لائف اسٹال کی کہ ہمارے کمیونیٹی کے اندر کتنا زیادہ پور لائف اسٹال ہے جس کے وجہ سے جو ہے جیفرنٹ بیماری ہیں دل کی بیماری ڈائیویٹیز بھی بہت زیادہ کام ہیں ڈاکس صاحب سے آگے اور پوچھیں گے کہ جیسے کہ ڈائیویٹیز ہے ان سے لی کیا کیا کرنا چاہیے ہمارے کمیونیٹی کو اور ساتھ آج کل جو ہے بیماری چل رہی ہے فلو کی اور وائرلنیسز کی تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ڈاکس صاحب سے پوچھیں گے کہ جنرل جو یہ وائرلنیس ہے اس کا عام کنسپشن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ انٹیبائیٹی کی ضرورت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈاکس صاحب سے پوچھیں گے کہ جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اپنیمک فلو اور آہ وائرس کی انفلنزا وائرس کی اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے آہ ناکس صاحب تھوڑا سا آگے چلیں گے تھوڑا ہماری کمیونیٹی میں ڈائیویٹیز بھی کافی زیادہ کامن ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایشین کمیونیٹی میں جو ہے وہ ڈائیویٹیز ہونے کے کیا زیادہ سباب ہیں اور اس سے اگر وہ ہمارے کمیونیٹی کے لیے کہ انہوں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ڈائیویٹیز یا چیزوں سے وہ بچ سکے پہلے یہ بات ہے کہ ہم لوگ کو پتا ہے کہ اگر آپ ایشین ہیں تو آپ کا سکس ٹائمز انگریس رسک ہے ڈائیویٹیز کا بنسبت لوگ کو پوپلیشن چھ ٹائمز زیادہ زیادہ انگریس رسک ہے ہم لوگ کو پورا وجہ یہ نہیں پتا ہے کہ کیوں ایسا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائیٹ کے کی وجہ سے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ سوچیں کہ ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں ابھی ویکینڈ آ رہا ہے ابھی کرسمس پیریڈ آ رہا ہے تو ہم لوگ کا سوچ یہ ہے کہ کتنا کھانا کھائیں اور بیٹھ کے مووی دیکھیں اور ٹی وی دیکھیں ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کو باہر جانا چاہیے ایکسرائز کرنے کے لیے اور اسپیشلی ہمارے جو عورتیں ہیں ہملاکی بہن ہیں بی بی ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ماں ماں ہیں ان کے لیے سپیشلی بہت مشکل ہوتا ہے ہم کو یاد ہے ایک پیشنٹ ہم نے دیکھا تھا دو سال پہلے وہ ہمارے پاس وہ سیونٹی سے زیادہ ہے ان کی عمر وہ چھ سال سے ہمارے پاس آ رہی تھی ڈائیبیٹیز کے ساتھ ان کا ڈائیبیٹیز بہت خراب ہوتا جا رہا تھا اور وہ بنگالی سپیک ہے ہم کو بنگلہ نہیں آتا ہے تو ہم کو ٹرینسلیٹر کے ساتھ ان سے بات کرنا پڑ رہا تو وہاں ہی ہمارے پاس پوچھے ہم سے کہ ہم کیا کریں ڈائیبیٹیز کے بارے میں دوائے دیا دوسری دوائے دی تیسری دوائے دی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم نے ان سے بولا کہ دیکھئے آپ خود چلنا پڑے گا اور آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ فیملی کو بلائیں اور فیملی سے آپ بولیں تین مہینے کے بعد ان کی ڈائیبیٹیز بہت امپروف کی بہت زیادہ تو جب ہم نے ٹرینسلیٹر سے ہم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیسے یہ ہوا ان نے بولا کہ ہماری بیٹا جو ہے جب وہ کام سے آتا ہے تو ہم لوگ ہر دن ایک گھنٹہ ووکنگ کے لیے جاتے ہیں چلنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی بیوی جو ہیں ان نے کھانا پکانا شروع کیا اس قسم کا کھانا جہاں پہ وہ ڈائیبیٹیز کے لیے زیادہ اچھا ہو اور اس کے ساتھ تین مہینے کے بعد ان کی جو ڈائیبیٹیز ہے وہ بہت امپروف کیا تو ہم سمجھتے ہیں اگر ہم لوگ سب ایسی کر رہے ہیں اگر ہم لوگ سب کھانے کے بعد چلنے چلیں اور فیملی کو بھی لے جائے اپنے ساتھ کیونکہ اگر اگر ہم لوگ بچوں کو نہیں لے جائیں گے تو ان کو بھی ڈائیبیٹیز ہو جائے گا اور ان کے بچوں کو پھر بھی ڈائیبیٹیز ہوگا یہ چینج کرنے کے لیے پوری فیملی کو ساتھ ہونا چاہیے آب تو ناظرین جیسے رکھ سب کہہ رہے ہیں کہ مین چیز میسید یہیں جاتا ہے کہ لائف اسٹائل کا چینج کرنا ایکسرسائز کو محمود بنائیں آپ لائف اسٹائل کو چینج کریں ان دل کی بیماری ڈائیبیٹیز ان سب بیماریوں سے آپ جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں اور کم سے کم آپ اگر نہ بھی بچ سکیں تو اس سے پریونشن یا اس کو بیماری کو کم کر سکتے ہیں رکھ صاحب نے آپ کے لیے اپنی ایک بلکل سمپل آپ کے سامنے میں شاہ مثال پیش کی کہ لائف پیشنٹ ان کے ساتھ تھا جس کی ڈائیبیٹیز کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی ایک سمپل سا معمولی سا لائف اسٹائل چینج کرنے سے کہ روزانہ انہوں نے ایکسرسائز کا معمول بنایا گھنٹہ اور کھانے کے اندر کچھ تبدیلی کی تو ڈائیبیٹیز کا کنٹرول کافی بہتر ہو گیا یہی چیز میں اپنی کا پریکٹس کے اندر اکثر خواتین کو خاص طور سے جو ہماری خواتین ہیں ان کے اندر موٹیویشن بہت زیادہ کم ہے اس چیز کی اور ایکسرسائز اور ووک کرنے کی زیادہ تر وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں اور ٹی وی دیکھتی ہیں یا آپ پھر اپنا کھانے پکا کر کے اور ٹری ٹائم جو ہے کوئی ابلیگیشن نہیں ہے تین ٹائم کھانا 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 جو ہے وہ کہا جاتا ہے اکثر کے اسلامی طریقے سے کھانا کھائیں بھوک رکھ کے کھانا کھائیں اور اور اکر ریکولر آپ ایکسرسائز معامل بنائیں تو آپ بے شمار بیماریے سے ان سے بس سکتے ہیں آہا رکھ صاحب آج کل جو ہے وہ وبا پھیلی ہوئی ہے یہ جو ہے وائرل انفلنزا اور وائرل ریننس کی ریسنلی میں نے کافی پیشنٹ دیکھے ہیں جس میں گسٹرو انٹرائٹس کے اور نزلہ خانسی اور فلو کے تو اس کے بارے میں طرح ہمارے ناظرین کو جنرل ہیلتھ ایورنس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہوتی اور اس کا سے کیسے بچا جائے یا پھر کیا کرنا چاہیے اور اس کا علاج کیا ہوتا پھر آگے سورہ اس پر بتائیں ہم نے شروع کیا تھا کہ سورہ علاق سے اکرہ ریڈ تو اسی طرح سے سب سے بڑا جو مین جو ڈیفرنس اب دنیا میں یہ ہے کہ اب انٹرنیٹ اب آ گیا ہر جگہ تاکہ لوگ سب پڑھ سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے آرام سے اور آسانی سے ہم لوگ نے اپنے پریکٹس ویب سائٹ پہ اور آپ پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں www.htmc.co.uk وہاں پہ آپ جائیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا نیچے ایک لفظ common problems اس کو اگر آپ click کرنے تو وہاں پہ آپ کو بہت سارے problems نظر آئیں گے جیسے diarrhea ہوا جیسے coughing, flu, vomiting وغارہ جو آپ click کر سکتے ہیں اور پھر وہاں پہ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا advice ہے یہ advice ابھی انگلیش میں لکھا ہوا ہے لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو اور آپ جہاں بھی آپ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں اور نہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں یا نیس کے پاس اچھا کبھی تک صاحب ایک caller ہے والا صاحب آپ کو سوری انٹرپ کھڑوں گا ایک call لے لیتے ہیں پھر آپ تو بات continue hello السلام علیکم علیکم السلام جی راکٹر صاحب نے بات کرنی ہے جی آپ live ہیں شو میں بات کیجئے کیا پوچھنے چاہتی ہیں سسٹرم جی مجھے ڈیویٹی ہے تقریبا پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں ٹائپ اور ٹھوڈ ڈیویٹی ہے تو ابھی ایک سال ہو گیا ہے گیس کی بہت پرابلم ہے ڈاکٹر نے بہت چینج کری ٹابلٹ دیئے ہیں مگر کوئی فارق نہیں پڑتا ہے ابھی سکن کیا ہے تو انہوں نے بلیا ہے کہ آپ کے جگر پر چربی ہے اچھا انہوں نے جو کلسٹر کے ٹابلٹیں وہی دیئے ہوئے ہیں اور کوئی ٹابلٹ میں دیئے ہیں تو تو آپ کی تو آپ کا وزن زیادہ ہے سسٹرم ہے نہیں وزن نہیں زیادہ دا سٹون ہے وزن اچھا تو یہ گیس کے جو پرابلم ہے اس میں کیا آپ کو کھانا آزم نہیں ہوتا ہے یا جلن ہوتی ہے سینے کے نیچے یہ کیا تکلیف ہوتا ہے کھانا کھانا نہیں آزم ہوتا ہے ملکل بھی کبھی کبھی جلن بھی ہوتی ہے مگر کھانا کچھ کھاؤں تو پیٹ ایسے پھول جاتا ہے تو آپ کچھ ڈیابیٹیز کی دوائے وغیرہ بھی جیسے میٹ فارمن وغیرہ دوائی بکھا رہی ہیں یہ ہاں ٹابلٹ بکھا رہی ہوں تو آپ میٹ فارمن جو دوائے ہوتی ہے ڈیابیٹیز کی وہ کتنے عرصے سے کھا رہی ہیں گریباً داس سال ہو گئے ہیں آج اچھا اچھا اس کے علاوہ کوئی ایسی دوائے سپرین یا کوئی اور دوائے کھاتی ہیں دل کی بیماری میں آپ پرین نہیں کھاتی ہوں نہیں کھاتی ہوں کبھی کبھی کھاتی ہوں ہاں روز نہیں کھاتی ہوں اس سے ہی آج میں سٹنڈ ڈلیوے دو لیکن اس کے باوجود ہو کہ اتنا چیز میں لائی 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 سے محسوس ہوتی ہے آپ اپنے ٹی وی کے طرح والیوم کم کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے بات ٹھیک سے سن پائیں ڈیڈی آپ پاکستان کس جگہ آپ پاکستان کس جگہ سے کار کر رہی ہے سسٹر ہلاو ہاں سمجھ میں یہاں ہاں ان کی آنٹی ہیں ان کو ہارڈ میں دو سٹنڈ ڈلے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو چس پین ہوتا ہے ہاں سسٹر آپ کال کریں اسی پاکستان سے آپ کا ساری آواز ٹی وی کا میں یہاں دوبارہ ناظرین سامین آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ جب آپ ٹیلی فون کال کیا کریں تو برائے مربانی اپنے ٹی وی کا والیوم کم رکھیں یا دوسرے کمرے سے بات کریں کیونکہ جب آپ ٹی وی کا آواز زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا والیوم انٹرپ ہوتا ہے ہم آپ کو سن نہیں پاتے ہیں نہ آپ جب آپ کو سن نہیں پائیں گے تو آپ کے سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو دوبارہ آپ کال ملا لیجیے ابھی لائف شیو چل رہا ہے ہمارا تو رکھ صاحب یہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ان کی جو سسٹر کا تھا کہ ان کو گسٹس کے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا انپو کرنا چاہیے کیا جیسے آپ نے بتایا میٹ فورمن کے ساتھ بہت میٹ فورمن ہے بہت اچھا بہت بہترین ٹیبلٹ لیکن اس کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اس کو دست آتا ہے نوزیہ وامیٹنگ آتا ہے کبھی کبھی پیٹ پھول جاتا ہے اگر یہ پرابلم ہو رہا ہے اس دوائے کے ساتھ ان کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا نیرس کے پاس جانا چاہیے اور ان سے آپ ان کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیبلٹ کو چینج کرنا پرے دیفرنٹ پرپریشنز ہو سکتا ہے اور نہیں تو ہو سکتا اس کو روکنا پرے اور کچھ اور دینا پرے لیکن جو بھی دوائے وہ لے رہی ہیں اگر ان کا ڈائیبیٹیز اتنا اچھا کنٹرول نہیں ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کتنا وہ exercise کر سکتے ہوں کتنا زیادہ وہ کر سکتے ہیں exercise کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جم میں جائے اور وغیر exercise کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وہ ووک کر سکیں ہم لوگ کو پتا ہے research میں کہ اگر ہر بندہ آدہ گھنٹہ کے لیے ووک کرے ہر دن تو اس میں بہت فائدہ ہے بہت زیادہ فائدہ ہے تو یہی ان کو کرنا چاہیے یہی ہم سب کو کرنا چاہیے اگر ہم خاص ڈائیبیٹیز ہے یا نہیں ہے ہم لوگوں کو سر سب ہر دن آدھا گھنٹہ نکالنا چاہیے چلنے کے لیے لیکن اسے کریں گے تو ہم لوگ کا فائدہ ہوگا آہ سسٹر آپ کو رکھ ساب کہہ رہے تھے کہ ایک دوہ جیسے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہے آپ کا گیس کے کیا مسائل ہیں کیوں کھانا آپ کا حضم نہیں ہوتا یہ کہنا تو ہمارے لیے خاصا مشکل ہے لیکن میرے خیال میں رکھ ساب کے خیال میں شہد آپ ایک دوہ میٹ فارمی جو کہ ڈائیبیٹیز کے لیے کھاتی ہیں یا کھو سکتا ہے کہ کوئی اور دوائیں ایسی آپ کھا رہی ہیں جس کا میں معلوم نہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ اسٹر مک اپ سٹ ہو رہا ہو اسٹر مک اپ سٹ کے لیے ایک تو کھانے کا بہت زیادہ احتیاط آپ کو کھونی چاہیے کہ سپائسی کھانے سے اور فرائی کھانے سے آپ پرہیز کریں اور کھانا جو ہے تھوڑا بھوک رکھ کر کے کھائیں سمال پورشن اگر آپ کھائیں تو اس سے آپ کو حازمہ بہتر رہتا ہے اسٹر مک میں جتنا زیادہ آپ کھانا کھائیں گی اگر بہت زیادہ جیسے کہ ہماری ٹریڈیشنلی عادت ہے کہ ہم تین ٹائم فل ٹائم پیٹ بھر کے اوپر تک کھانا کھاتے ہیں اووریڈن کرتے ہیں اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹر مک کے اندر آہ اس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے فود آپ کے اسٹر مک میں میدے میں بہت درج تک رہتا ہے جس کی دیسے تضابیت اور ڈیفرڈ آپ کے جیوسیز وغیرہ پودھا پیدا ہوتے ہیں چاکہ آپ کی جسم جو ہے وہ اس کو کھانے کو توڑ پھوڑ کرنے میں اس کو حضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے آوریڈن کی ہوئی ہے بہت زیادہ کھانا کھایا ہوا تو ظاہر ہے کہ اس سمک کے اوپر آپ کے باڈی کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور وہ سیکریشنل اور تضابیت نہیں زیادہ ہوتی ہے جس سے آپ کی تکلیف ہوتی ہے اور بدہازمہ اور کیس اور یہ سارے میں سال پیدا ہوتے ہیں تو ایک تو جنرل ایڈوائز یہ ہے کہ آپ کھانے کے سمال پورشن کھائیں تھوڑا تھوڑا کھانے کھائیں اسپائیسی کھانا مرچی کھانے سے پرہیز کریں فرائی کھانے زیادہ نہ کھائیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں ضرور پتہ لگوائیں کہ کوئی ایسی دوہ چینج ہو سکتی ہے جس سے آپ جو ہے آپ کو فائدہ ہو سکے لیکن سب یہ پاکستان سے سسٹر تھی ہماری وہ کال کر رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ ان کی آنٹی ہیں زیادہ تفصیل ہمیں نہیں پتا چل سکی سسٹر آپ دوبارہ کال ملا لیجئے تاکہ ہم آپ سے بات کر لیں کہ ایکزیکلی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی جو مجھے سمجھ آیا کہ ان کی آنٹی ہیں ان کو دل میں دو سٹنٹ ڈالے ہوئے ہیں اور ان کو دل کی بیماری ہے جو کہ جسا انجی بلاسٹم کہتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کے سینے میں درد ہوتا ہے یہ تکلیف ہوتی ہے تو ان کو کیا کھرنا چاہیے تو ذرا جنرل قائدنس دے دیں جنرل اگر یہ اگر ابھی ان کو سینہ میں درد ہو رہا ہے تو ان کو واپس ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا پتہ کرنے کے لیے کہ وجہ کیا ہے ہم ہو سکتا ہے کہ وہ ہارٹ سے ہو لیکن ہو سکتا ہے اور سب ریزنز بھی ہوں لیکن جب تک ہم بات نہیں کر سکتے ہیں ان سے مشکل ہوگا کیسے کس قسم کا ایڈوائز دے سکیں ایک اور کال ہے باکستان صدق سب کال لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر جی آپ لائیو میں ہل شو میں بات کر رہے ہیں آپ باکستان کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں نام بتائیے اور سوال کیجئے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں جی آپ وہ لائیو شو میں ہیں ہمارے ساتھ آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں آپ سوال کیجئے مجھے بیماری ہے سکن کی جی جی اور میں نے دو سکن کے جو سپیشنل ڈاکٹر پر میں نے اجاز کی ہے مجھے افاق آمین ہوا جی 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 اس میں میں آپ سے اطلاع کرتا ہوں کہ آپ مجھے نہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہے آپ کی جو سکن کی بیماری ہے وہ کیا انہوں نے ڈائیگنوز کیا ہے کیا آپ کو بتایا ہے کوئی ڈائیگنوز بتائیے کہ کیا تکلیف ہے یہ تکلیف ہے کہ میں سارے بزن کو خورت ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھتے ہیں جنرل رائز شہد آپ کو دے پائیں گے کیونکہ ہمیں اتنا زیادہ نہیں پتا آپ کا ٹھیک ہے پروگرام دیکھتے ہیں ایک اور کالرین شہد ہمارے ساتھ آہ کالڈراپ ہو گئی ہے تو شکریہ آپ کا پاکستان سے شامل ہوئے رکھ صاحب میرا خیال ہے اس کے بارے میں تو کافی کمنٹ کرنا خاصا مشکل ہوگا لیکن جنرل ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کہ سکن پروبلمز میں بہت سارے لوگوں کو پاس سکن پروبلم ہے اور اس کے ساتھ وہ ڈپریشن آتا ہے اور اور سب منٹل ہیل پروبلمز آتے ہیں سکن ہو سکتا ہے کہ ڈرائی سکن کے وجہ سے ایک کنڈیشن ایکسما ہے اس کے لئے امولینٹ وغیرہ دے سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنل پروبلم ہو تو بلد ٹیسٹ کرنا کرنا ہوتا ہے جیسے ہیپیٹائیٹس ہو اگر لیور پروبلم سے اس سے بھی آ سکتا ہے اور ہم کو پتا ہے کہ پاکستان میں کافی لوگوں کے پاس ہیپیٹائیٹس پروبلم ہے تو وہ بلد ٹیسٹ کے لئے تو پتہ کرنے کے لئے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا لیکن ہم بتانے والے ہیں کہ انٹرنیٹ نے بہت چینج کیا ہے جس طرح سے دنیا دیکھتی ہیں کیا ہے ابھی کل اگر کوئی کچھ ہوا پاکستان میں تو آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے ٹویٹر سے یا فیس بک سے یا ایمیل سے آج بھی دیکھیں ٹی وی پر لوگ سب ہتاہی ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے تو انٹرنیٹ پر انفرمیشن کافی مل سکتا ہے لوگوں کو پتہ کرنے کے لئے کہ کیا کیا ہے یہاں پہ ہم لوگ انگلند میں انکوریج کر رہے ہیں پیشنٹس کو کہ وہ جی پی کا ریکورڈ کو پڑھ سکیں تو پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ٹائپ کمپیٹر پر ٹائپ کرتے ہیں کہ پرابلم کیا ہے لکھتے ہیں کون سا ایڈوائز ہم نے دیا ہے وہ جو انفرمیشن جو ہم لوگ نے کمپیٹر پر ڈالا ہے وہ پیشنٹس خود پڑھ سکتے ہیں اپنے سمارٹ فون پہ یا ٹیبلٹ پہ یا انٹرنیٹ سے تو ہمارے ہاں ہمارے پریکٹس میں ہم لوگ کے پاس سارے گیارہ ہزار پیشنٹس ہیں اور اگر ہم بتائیں آپ کو کہ ہم لوگ کے ہارٹ ڈزیز کے پیشنٹس کے پاس وہ سسٹم ہے جو پڑھ سکتے ہیں ڈائبیٹیز کے ساتھ تھرٹی سکس پرسنٹ ہے وہ لوگ جو انسلین پہ ہیں فورٹی سکس پرسنٹ ہے ان کے پاس ہمارے پاس بہت پیشنٹ آنے ہیں جو بیک پین کے ساتھ جو ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے تھرٹی ایٹ پرسنٹ کے پاس ایکسس ہے ریکورڈز کو ایسما تھرٹی ایٹ پرسنٹ ہم نے بتایا آپ کو کہ ایک لڑکا تھا جس کا انتقال ہو دو تین سال پہلے ایسما کے ساتھ تو ہم لوگ انکریج کرتے ہیں ہم لوگ لوگوں کو بولتے ہیں کہ وہ پڑھ ہیں کہ ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے نرس نے کیا لکھا ہے اگر ان کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ اپنے بچوں کو پوچھ سکتے ہیں یا اپنے اور سب فیملی سے بول سکتے ہیں کہ یہ پڑھ ہے کہ ڈاکٹر نے یا نرس نے کیا لکھا ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے بنگالی پیشنٹ ہم لوگ کے پاس کافی بنگالی پیشنٹ ہیں ٹوئنٹی سیون پیسنٹ تو یہ صرف انگلیش لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ اپنے لوگوں کے لیے بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ سب پڑھ سکیں کہ ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے نرس نے کیا لکھا چونکہ اگر آپ جیسے آپ نے پوچھا دو تین لوگوں سے آج کہ وہ سینے میں درد ہے یا سکن پرابلم ہے لیکن جب آپ نے پوچھا کہ وہ پرابلم ہے کیا اگر بندہ کو نہیں پتا ہے کہ پرابلم کیا ہے تو وہ کیسے ایڈوائز لے سکے گا اگر وہ پڑھ سکیں کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہوں کو تو وہ پھر وہ بتا سکیں گے یہاں پہ پاکستان انگلند سے آگے اہیڈ ہے اور آگے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہر بندہ کے پاس پیپر ورک ہے جو ڈاکٹر جو بھی لکھتا ہے وہ پیشنٹ کو دیتا ہے یہاں انگلند میں ہم لوگ کچھ نہیں دیتا ہے پیشنٹ کو اس لحاظ سے پاکستان میں زیادہ اچھا ہے کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کی ٹاکٹر نے کیا بتایا تاکہ پھر وہ پوچھ سکتے ہیں وہ سکتے ہیں کہ ٹاکٹر سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس ہپتائیٹس ہے ایکسما ہے انجائنہ ہے یہ اہسما ہے یہ جو بھی ہے تاکہ پھر وہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے آہ ناظرین راکھ صاحب ہمارے یہاں چھوٹے سے بیرک کا ٹائم ہو رہا ہے اب چھوٹا صاحب ناظرین ہمارے بچھوڑے سے بریک کا وقت ہوا ہے رکھ صاحب بتا رہے ہیں امپورٹنس کے اوپر کہ آپ کیسے اپنی جو خاص طور سے انگلینڈ کی بات کر رہے تھے کہ رکھ صاحب کی جو پریکٹس میں ہیں پیشنٹ کو کس طرح سے ایکسس ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا جو میڈیکل ریکارڈ لکھا جا رہا ہے آپ کے فیملی ڈاکٹر کی سجنی میں آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اس کو کیسے ایکسس کر سکیں اور اس کو آپ پڑھ سکیں تو رکھ صاحب کے یہاں سجنی میں یہ فیسٹی موجود ہے کہ یہ رکھ صاحب مریضوں کو اپنے جو ہے پاسورڈ یہ جو آپ پوچھیں گے کس طرح سے ان کا ایکسس ہوتی ہے اب اپنے کے بعد کہ وہ ایکسس ہو کے وہ اپنے بارے میں جب آپ دکٹر کے پاس جاتے ہیں دکٹر کیا بیماری ڈاگنوز کرتا ہے کیا پلان بناتا ہے تو وہ مریض جو ہیں وہ پڑھیں اس کے بارے میں تو امپورٹنس اسی چیز پہ آتی ہے جو رکھ صاحب نے شروع سے اپنا پروگرام میں شروع میں کہا تھا کہ اکراب پڑھیں سمجھیں اور اس کو یہ بہت امپورٹنس ہے اسلام میں بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے قرآن نے بھی اس کی ہدایت کی ہے کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اپنے معلومات حاصل نہیں کریں گے جو ہے جب تک آپ کو اپنی باری کے بیماری کے بارے میں اپنی ہیلتھ کے بارے میں امپرومنٹ ہونا بہت مشکل ہوگی تو تھوڑی سی موٹیویشن لائیں اب زمانہ چینج ہو چکا ہے اب آئی ٹی کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے ساری دنیا کے انفارمیشن کسی بھی ٹاپک سے کسی بیماری سے متعلق آپ کو پتا کرنا ہو ڈیفرنٹ لینگویجز میں بھی آویلیبل ہیں جیسے ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز یوکے ویب سائٹ ہے ڈیابیٹیز یوکے کے اب ویب سائٹ پہ جائیں تو تمام لینگویج میں بنگالی اردو ہندی کے اندر وہاں ڈیابیٹیز سے متعلق لیف لیٹس موجود ہیں فری ایکسس ہے کوئی آپ کو خرچہ نہیں ہوتا انٹرنیٹ پہ جا کر کہ ڈیابیٹیز یوکے پہ دیکھیں اسی طرح سے سب جو ویب سائٹ بتا رہے تھے اسٹی ایم سی ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے اس کے اوپر بھی آپ کی جنرل انیسیز اور بیماریوں کے بارے میں بہت کچھ معلومات ہے تو ناظرین یہاں ہمارا چھوٹا سا بریک کہیں چاہیے گا ہمارا ساتھ رہے گا ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر انشاءالہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہوکے جی